ہار روڈ کا ریوائیول، مار روڈ کا ریوائیول اور آہستہ ایسا شہالمی کا ریوائیول اور سارے کے سارے فیصلے علی اکبر قریشی صاحب کے آخری بات کیا کہیں گے؟ جی علی اکبر قریشی صاحب جو ہے نا یہ پبلک کے انٹریسٹ کے لیے جو آرڈر دے رہے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کے فیدے کے لیے ہیں مار روڈ پر بھی جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ مار روڈ کی بلڈنگ کوئی رپیئر ہو گئی ہے وہاں رینوویشن ہوئی ہے وہاں پینٹ ہو گئے ہیں اور مار روڈ جو انیس سو تیس والا انیس سو تیس والا مار روڈ تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں بھی یہ جو بلڈنگی ہیں یہ انیس سو چونتی کے نقشی ہیں اور ان نقشوں میں جو ہے نا یہ دس دس فٹ آر بلڈنگ کے آگے برامدہ ہے جو انہوں نے بند کر دیا تھا اسی طرح برامدے آپ نے ہار روڈ کے بھی ریوائیو کروائی کچھ دن پہلے آپ زادی طور پہ نہیں سمجھتے زادی طور پہ بلکل زادی طور پہ سارا سروے کرنے کے بعد جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو آپ کیا اس کو منشن نہیں کرتے کہ سب سے بڑا پرابلم آج بھی تجاوزات کے ساتھ ساتھ جو تجاوزات کے زمرے میں آتا ہے وہ پارکنگ ہے اس کا کوئی حل کریں اس کو آپ منشن نہیں کرتے بار بار یہاں بتاتے نہیں ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اتنے لوگ ایک مارکیٹ میں آئیں گے تو صاحب ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی گاڑی موٹر سیکل کسی نہ کسی جنگہ پارک کرنی ہے میں یا آپ مارکیٹ کو ویزٹ کرتے ہیں پارکنگ بلکل مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا میڈم ڈی سی جو ہے وہ ان پر ایک میٹنگ لے رہی ہے زلین زامیہ یا میر آفیس بھی اگر اس دور اندیشی سے سوچ کر لوگوں کو اس کا حل نہیں دیں گے تو پھر کس نے دینا ہے جی بلکل حل دیں گے بلکل حل دیں گے اور اس پر کام ہو رہا ہے اس پر سڑھی ہو رہی ہے آپ دیکھیں آپ کا یہ سارے کا سارا آپریشن جو ہے اس کو سو بڑے سو نمبر تب ملے گا جب یہاں تجاوزات کے ایکول اور اس سے ڈبل پارکنگ سٹینڈز ہیں یہ تو آپ نے خود ابزرگ کر لیا اور بڑی گاڑیاں بھی آتی ہیں تو ان کا کوئی حل آپ کریں گے کوئی وی ان دیں گے تو یہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں گے دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پارکنگ کے لیے جو جگہ ہونی چاہیے یہاں تو آپ کو پتا ہے جو ایک کھوکھا ہے چھوٹا سا کھوکھا جو ہے ٹی سی صاحبہ کو پتا ہے کہ ایک ٹویٹ آتا ہے عمران خان صاحب کا اور رات و رات مسافر خانے بننے شروع ہو جاتے ہیں پورے لاہور میں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے ادھر حکومت کو بتائیے ٹویٹ آئے گا جناب بزار حکومت کا اور دس منٹ میں پارکنگ سٹینڈ بننے شروع ہو جائیں گے ایک کھوکھا جو ہے یہاں جو ہے نا کروڑوں روپے میں بکتا ہے دکان جو ہے اس کی ویلیو جو ہے دس دربے دس کی اس کی جو ہے نا تقریباً ٹائی کروڑ ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اب ہم پرپرٹی ان لوگوں سے ریٹرائیو کر رہے ہیں اس کی ویلیو اربو روپے ہے اور ٹیکس بھی نہیں جا رہا تھا یہاں سے جو ریلیویٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں اور یہ پارکنگ والا ایشو بھی حل ہونا چاہیے حل ہونا چاہیے بہت شکریہ بٹو صاحب تینکیو سمبا جی بٹو صاحب کل رات سے لگے ہوئے ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں آپ کو بتائیں آئیں جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پارکنگ پلازاز اور بڑے بڑے پلازاز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوریڈور کے بعد پلازاز کی شامت بھی آئے گی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پلازازوں سے پہلے تو یہ ان کو ٹریفک کا مسئل کرنا ہے یہ شادمی کے اندر لیٹن سٹاپ ہے وہاں پلازاز بنائیں خالی جگہ پڑی ہوئی ہے کہاں انتظامیاں آئے آگے پراغنگ پلازاز دے جب لوگوں کی گاڑیاں موڑ سیکلیں وہاں لگ جائیں گی تو یہاں خود پر خود نجایت زیادہ ختم ہو جائے گی اب انتظامیاں جب آتی ہے وہ خود سارے معاملات کچھ حالات بہتر ہیں جی ہلکے پھلکے حالات بہتری آئی ہے روڈ آپ کو پروپر نظر آنا شروع ہوا ہے اور یہ کتنے فٹ روڈ ہے جی ایک طرف کا یہ قریباً چالیس فٹ کا ہے جی چالیس فٹ کا روڈ ہے اور اب آپ نے بڑی دیر بعد اس روڈ کی شکل دیکھی ہوگی چالیس فٹ لیکن حالات ابھی بہت سارا کام ناظرف کرنا باقی ہے بلکہ جو اصل مسئلہ ہے اصل مسئلہ جو ہے ابھی بھی آپ کو میں سروے کروا ہوں تو یہاں تجاوزات کے ایکویلنٹ آپ کو پارکنگ پلازے بنانے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تو حد نظر صرف اور صرف گاڑیاں اور بائک سے نظر آئیں گی چونکہ لوگ آتے ہیں ڈیلی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اور ارجنٹ بنیادوں پر سارے تاجر مل کر بھی تو پلازہ کو بنوا سکتے تھے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے بھی کافی میٹنگیں ہو چکے ہیں سب کہتے ضرور ہیں کہ ہم پارکنگ کے لیے جگہ دیں گے لیکن کٹتا کوئی نہیں ہے آج جو بھی عمل ہو رہا ہے نجائد عزابزاد کے اوپر اس سے اس سے پہلے تو ایشو یہ ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنا اب یہاں ٹریفک کنٹرول کرنے والے کوئی ہے نہیں سارا نقصہ تاجر برادری مل کے بنا سکتی تھی تاجر بنا سکتے تو کور میں تاجروں نے مل کے ائرپورٹ بنا لیا ہمیں تو وہ ملتے ہی نہیں ہے وہ بس طاق نے چائے پلائی بلایا اور فرق ہم نے سنجیدگی سے کس دن کوئی پروپوزل لیا ہے کہ ہم نے یہ جگہ لے لیا ہے ہم یہ پیسے اتنے لگانے کو تیار ہیں اتنے حکومت دے دیں گورمنٹ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے کورپیٹ کریں گے ہمارے ساتھ بیٹھ کے دوائیٹ کر لے پیمٹ کا ہم ان کے ساتھ کورپیٹ کریں گے پارکنگ کے لیے جگہ وہ پروائیٹ کریں ساری جگہ پڑی ہوئی ہیں یہ فوارا ہے اس کو پر بھی آج نکال نہیں کوئی نا کوئی سوک ہوئی جانا نا تیرے تو پارکنگ بن سکتی نیشنل وہ تھے لیٹن سوا پہ پہ پارکنگ بن سکتی اے دی میں نے موچی تو بہتا خالی پہ ہے وہ تھے ابھی کہہ رہے تھے جنہوں نے یہ بیچہ ہوئا ہے کبروں میں چلیں گے جن کا نقصان ہوئا ہے کروڑوں اڑ بوڑوں پہ کا جو بیسمنٹوں کی جسٹری ہیں وغیرہ ہوئی ہیں اور جو جنہوں نے پیسے لے لے چکے بڑے پیمانے پر آپریشن کا سلسلہ ادھر بھی جاری ہے اور یہ آپریشن جو ہے یہ کئی دن تک چلے گا شہانہ مارکٹ کی تاریخ کا بہت بڑا آپریشن ہے جس میں کل اچھی خاصی ریزیسنس دیکھنے کو ملی لیکن پھر حالات جو ہیں وہ نہ صرف نارملائز ہوئے بلکہ اس آپریشن کو مندقی انجام تک پہنچانے کے لیے بہت سارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے مل کر کام کیا بڑے پیمانے پر پولیس کی جانب سے کوپیٹ کیا گیا اور پھر یہ اپنے مندقی انجام تک پہنچتا نظر آتا ہے لیکن ہمارا کلیم پھر اپنی جگہ جب تک جب تک یہاں پارکنگ کے مسائل حال نہیں کیا جائیں گے آپ تجاوزات کو جتنا مرضی ختم کر لیں تجاوزات کو جتنا مرضی سمیٹنے کی کوشش کریں کوریڈور کو بحالی کر لیں لیکن جو حسن ہے اور جو خوبصورتی ہے شالہ مارکٹ کی اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ پارکنگ سٹینڈز کا بندوبست نہیں کریں گے پارکنگ پلازاز نہیں بنائیں گے اور حکومت کی جانب سے اس کا فوری طور پر انیشیٹیو لیا جانا چاہیے تاجر برادری کو لوپ میں لے کر اس کا انیشیٹیو لیا جانا چاہیے اگر تاجر برادری جو ہے نہیں مانتی تو اس کے پروپر پھر حال نکلنے چاہیے اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کلیم ہمارا کیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ تجاوزات کے خاتمے کے باوجود جس دن آپریشن ہو رہا ہے اس دن بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو بڑے پیمانے پر یہ گاڑییں گاڑییں نظر آئیں گی اور آپ دونوں طرف دیکھیں دونوں طرف آپ کو دکھائیں میں اگر آپ کو کوریڈور دکھاؤں تو کوریڈور آپ کو ساف سترہ ملے گا لیکن کوریڈور کے ساتھ جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ جوں کے تو ملیں گے اور وہی مسائل جو ہیں وہ جینین مسائل ہیں جو وہی پرابلمز ہیں جو لوگوں کو مسئلہ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں اس کا حسن جو ہے وہ ماند پڑتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ جہاں بھی آپ جائیں گے یہاں آپ کو یہ تو بہت کم بائکس ہیں پانچ چھے سو بائکس آپ کو جو ہے وہ پڑی ہوئی نظر آئیں گی جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوریڈور کو بھی کافی ڈیمولش کیا گیا لیکن اس کے اس کو باقظار کروانے کے باوجود بھی باہر کے حالات جونکہ تم آپ کو نظر آئیں گے وہ کیونکہ یہاں پارکنگ پلازہ ہونا چاہیے پارکنگ پلازے ہوں گے یہ لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں اپنا رزق کمانے آتے ہیں ایک ڈیسنٹ طریقے سے اپنی گاڑی یا بائک پارک کریں گے اور باہر آپ کو ساف سترہ محول نظر آئے گا چالیس فٹ اس طرف روڈ چالیس فٹ اس طرف اس طرف اسی فٹ آپ کو ساف سترہ اس طرف نظر آئے گا جب یہاں پارکنگ پلازے بنیں گے ادروائز حالات جو ہیں جو کہ تو رہیں گے یہ سمپل سمپل آپ کوریڈور کے حالات کو بہتر کر کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن یہ پھر بھی بہت بڑا آپریشن ہے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن جو آپ کو دکھا رہے ہے شالم مارکٹ کی تاریخ کا اتنا بڑا آپریشن شاید ہی آپ دیکھ سکے ہو پروگرام تماشا جو ہے بیسیوں پروگرام کر چکا شالم مارکٹ پر جو پروگرام کے ابتدائیے میں آپ دیکھ رہے تھے اور ان بیسیوں پروگراموں کی نشاندہی کے بعد صورتحال اب یہ ہے کہ جسیس علی اکبر قریشی صاحب کے بہت بڑے فیصلے نے حالات کو بدل دیا اور یہاں اب حلچل ہے بھونچال ہے اور اس بھونچال میں بڑے پیمانے پر آپ کو جہاں بھی آپ جائیں گے آپریشن نظر آئے گا لیکن ساتھ ساتھ پارکنگ سٹینڈز جو یہاں کا حسن ماند پڑے وہ سامنے دیکھیں بائیک پارک ہے پارک کے ساتھ آپ کو بائیک کا سٹینڈ اور یہ بہت بڑا سٹینڈ ہے شالم مارکٹ کا یہاں کچرہ دان پڑا ہوتا ہے اور کچرے دان کو نہ پروپر صاف کیا جاتا ہے نہ یہاں صفائی کا انتظام ہوتا ہے آپریشن سے ہٹ کے معمول کے دنوں کے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ یہاں صورتحال ہے اور یہ گند نیچے تک پڑا ہوتا ہے اور اس ساری اس صورتحال میں آپ کو بتائیں کہ یہ سب سے بڑا ادھر پارکنگ سٹینڈ ہے اس پارکنگ سٹینڈ کو اگر آپ دیکھیں اس پارکنگ سٹینڈ کے ہوتے ہوئے کم از کم بیس بیس فٹ جگہ جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے اسے جب آپ کیپچر کر لیں گے تو حالات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ان پارکنگ سٹینڈز کا سب سے پہلے صدیب آپ کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری یہاں پارکنگ پلازا قائم کیے جائیں تاکہ حالات بہتری کی طرف جا سکیں ادھرائیس یہ چیزیں اسی طرح ہی رہیں گی چالم مارکٹ میں ایک وقت تھا کہ یہاں بس چلا کرتی تھی اور اب یہ صورتحال ہے اب یہ عالم ہے کہ ایمولنس نہیں گزر پاتی اور بائیک پہ ڈبل ون ڈبل ڈو کو آنا پڑتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے بہت سارے لوگ جان سے جاتے ہیں تاروں کی بھی یہ صورتحال ہے کہ آتش زدگی کا خطرہ رہتا ہے آئے دن امواد کا سلسلہ جاری رہتا ہے آتش زدگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے لوگ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے خدا نہ خواستہ اللہ صاحب کو محفوظ رکھے تو اس صورت میں بھی یہاں ریسکیو کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور جب ریسکیو نہیں ہو پاتا تو اس کی بڑی وجہ تجاوزات اور تجاوزات میں سب سے بڑا تجاوزات کی جو قسم ہے وہ سب سے بڑا جو شہریوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا وہ تھا پارکنگ کمپنی اور اس کمپنی نے کیا کیا کہ شہریوں کی زمین لے لی اور وہ جگہ لے لی سڑک لے لی اور اس سڑک پر اپنے پارکنگ سٹینڈز قائم کر دیئے جس کی وجہ سے لوگوں کو پرچی اور ٹوکن دینا شروع ہو گئے اس میں بھی بے پناہ کرپشن کی داستہ نے مندرے ہم پر آ چکی ہیں دنیا میڈیا گروپ انہیں ریپورٹ کر چکا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جہاں بھی آپ جائیں گے ابھی تو آرڈ آرز ہیں آرڈ آرز ہے پیک آرز میں شالہ مارکٹ آپ نے کئی دفعہ پروگرام تماشا میں دیکھی تو یہ پروگرام میں آپ کو دکھایا ہے کہ یہ چیزیں زہر قاتل بن چکی ہیں یہاں چونکہ ان کی کوئی کوئی میکنیزم نہیں ہے کوئی ریگولیٹر ریگولیشن یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کی وجہ سے یہاں ایک بدنظمی کا عالم ہے اور کھڑارا سا پڑا ہوا ہے جو صورتحال کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتا اور لوگوں کو نہ صرف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ لوگ پروگرام اور پیشنٹ بن چکے ہیں ڈپریشن لے کے جاتے ہیں یہاں سے مارکٹ سے سامان نہیں ڈپریشن لے کے جاتے ہیں شالہ مارکٹ میں یہ حالات یہاں کے بن چکے ہیں کچھے دان اسی طرح کے آپ کو نظر آئیں گے اور باہر کچھرا انڈھیلا ہوا برے طریقے سے ٹرانس فارمرز اسی طریقے کہ نیچے آپ کو کوڑے دان نظر آئیں گے ایشیا کی تاریخ میں آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹرانس فارمرز کے نیچے کوڑا جو ہے وہ پڑا ہو پروگرام کے آخر میں بہت بڑا قدم ہائی کوٹ کا جناب علی اکبر قریشی صاحب کا بہت بڑا قدم تاریخی قدم جس کے نتیجے میں ساری کی ساری حیرارکی جو ہے وہ ایک پیج پر آئی سیم پیج پر آتے ہوئے اس نے ایگزیکٹیو آرڈرز کے بعد ہائی کوٹ کے آرڈرز کے بعد اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوریڈور کو بحال کرنے کے لیے جو بیسمنٹ کبزے میں ہیں زیگر پلازاز کبزے میں ہیں سارا کرنے کے لیے یہ کام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ساری ہے ہائی کوٹ کے واضح احکامات کے بعد ہائی کوٹ کے واضح احکامات کے بعد صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچی اور اس صورتحال میں اب جو اہم ترین ڈسٹربنگ چیز ہے یہاں جو شالم مارکٹ کو اس کے حسن کو اس کی رانائی کو ڈسٹرب کرے گی اسے بدنما کرے گی وہ ہے یہاں پارکنگ پلازاز کا نہ ہونا اور یہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں آپ دیکھتے جائیں میرے کیمرمن پیچھے دکھا سکیں تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو گاڑیاں اپلوڈنگ کے لیے یا ڈاؤن لوڈنگ کے لیے یہاں پارکنگ پلازاز ہی نظر آئیں گے جب تک بڑے پیمانے پر پلازاز پر کام نہیں ہوگا پورے لاہور میں لاہور کی ساری کی ساری مارکٹوں میں شالم مارکٹ ہو وہ ہار روڈ ہو وہ مار روڈ سے ملحکہ مارکٹیں ہو وہ کریم مارکٹ ہو اور لیبرٹی مارکٹ ہو جس طرح کی مرضی مارکٹ ہو جب تک وہاں پروپر پارکنگ پلازاز نہیں بنایا جائیں گے جس طرح لیبرٹی مارکٹ میں بنا بھی ہے پارکنگ پلازہ جب تک نہیں بنائے جائیں گے حالات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا سٹینڈ جس سڑک پر ہوگا اور وہ پارکنگ کا سٹینڈ ہوگا اور وہ نجائز ہوگا اللیگل ہوگا آپ دکھا سکتے ہیں کیمرو من صاحب یہ سارے کے سارے پارکنگ پلازہ نہ ہونے کے نتائج ہیں جب تک پارکنگ پلازے نہیں بنیں گے شالم مارکٹ کے حسن کو چار چاند نہیں لگ سکتے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے علاقے پان موسیقی